مطروں کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کاریالے میں ہار دکھ سواگت ہے ساتھیوں آج کا دن جمہو کشمیر کے لیے ایک بہت احتحاسک دن ہے ہم کیندر کی نریندر موڈی صاحب کا حردے سے دھنیواد کرتے ہیں کہ نریندر موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو آج ایک احتحاسک نرینے دوارا جو ان کو انصاف دیا ہے اس کے لیے ہم سریمان نریندر موڈی صاحب کا حردے سے دھنیواد کرتے ہیں مانینیے گرہ منتری سریمان عمیت شاہ صاحب کا اور جمہو کشمیر کے مانینیے اوپرہ جیپال سریمان منوچ سنا صاحب کا حردے سے دھنیواد کرتے ہیں آبھار ویکٹ کرتے ہیں پچھلے ستر ورشوں میں جمہو کشمیر کے اندر دھارہ تین سو ستر اور پینتیس اے کی آڑ میں جمہو کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ بہت اتیاجار کیے گئے پچھلے ستر ورشوں میں جمہو کشمیر کی بیٹیوں سے ان کے حق چھینے گئے جب بھی جمہو کشمیر سے یہاں کی کسی بیٹی کا ویوہ اس کی شادی جمہو کشمیر سے باہر ہوتی تھی اس کے سارے جمہو کشمیر میں سمیدانی ادھیکار سماب کر دیے جاتے تھے کرمینل انجاسٹس جمہو کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ یہاں کانگرس نیشنل کا باہر کے کسی انے راجے میں ہوتی تھی اس کے جمہو کشمیر میں سارے ادھیکار سماب کر دیے جاتے تھے اور یہاں تک کہ پاکستان سے پاکستان کے قرضے والے جمہو کشمیر سے اگر کسی لڑکی کی شادی جمہو کشمیر میں کی جاتی تھی اس کو سارے ادھیکار دیے جاتے تھے لیکن جمہو کشمیر کی بیٹیوں کے ادھیکار سماب کر دیے جاتے تھے آج نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کے سندر میں جمہو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جو احتحاسک نرنے لیا ہے اور جمہو کشمیر کی بیٹیاں اب چاہے ان کی شادی جمہو کشمیر سے باہر ہوگی ان کے بچوں کو ان کے پتی کو بھی جمہو کشمیر کے اندر وہ پوراً ادھیکار پرابت ہوں گے جو بھارتی سمبیدان کے اندر دیے جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر کے انترگرد جو پہنتی سے ایک کا پرودھان تھا اس کے چلتے یہاں کی مہلاؤں یہاں کی بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑا انصاف ہوتا تھا ڈاکٹر سوشیلہ سانی ورسز جمہو کشمیر گورنمنٹ کا وہ کیس آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سوشیلہ سانی جی انہوں نے ایک لنبی لڑائی لڑی ادھیکاروں کے لیے جب جمہو کشمیر کی کانگریس انسی اور پی ڈی پی کی سرکاروں نے مہلاؤں کے ادھیکاروں کو سمات کیا جمہو کشمیر میں اس وقت ڈاکٹر سوشیلہ سانی جی نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا ساتھ اکتوبر دو ہزار دو کو جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی فل بینچ نے جب ڈاکٹر سوشیلہ سانی جی کے پکش میں نرنے دیا کہ جمہو کشمیر کی سبھی بیٹیاں جو جمہو کشمیر سے باہر جن کی شادی ہوتی ہے ان کو بھی جمہو کشمیر میں عدی کار ملیں گے وہ اعتحاسی نرنے تھا لیکن اس کے ترنت بعد اس سمیں نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی نیشنل کانفرنس نے اس نرنے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور کورٹ میں کیورٹی پٹیشن دائر کی نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے تاکہ مہلاؤں کے عدی کار جو کورٹ نے بحال کیے تھے اس کو سمات کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس دو ہزار دو میں کورٹ چلی گئے اب چونکہ دو ہزار دو کے چناووں کے بعد جمہو کشمیر میں سرکار بدل گئی اور سرکار بدلنے کے بعد جمہو کشمیر میں کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکار بنی کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکار نے اور بڑا ظلم کیا جمہو کشمیر کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماتاؤں کے ساتھ یہاں کی محلاؤں کے ساتھ کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکار نے مارچ دو ہزار چار میں جمہو کشمیر کی